السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بجری برس کو ایسا کون سا جو ہے وہ بریڈنگ فارمولا یوز کروا ہے جس کے ذریعہ ہمارے برس ہمارے پاس اچھے طریقے سے بریڈنگ کر سکے بریڈنگ فارمولا بتانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ایسی ویڈیو مل سکے دوستو اگر آپ کے پاس بجری پیروڈس ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیں اب لوگ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نالج ملے بجری برس کے حوالے سے اور جو میں آپ کو بریڈنگ فارمولا بتاؤں گا آپ اس کو لازمی طور پر یوز کیجئے گا یقین کریں اس سے آپ کے برس جو ہے وہ بریڈنگ کریں گے لیکن وہ برس جو پیر ہوں گے جی ہاں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے بجری برس میں پیر جو ہے وہ کنفرم کر لینا ہے اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس جو بھی برس ہے اگر اس میں میل این فی میل آپ کو کنفرم نہیں ہوتا ہے تو آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے کنفرم کر سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے برس آپس میں جو ہے وہ چون کے ذریعے دوسرے کو پیٹ کروا رہے ہیں جبکہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ بجری پیروٹس میں یہ کومن ہوتا ہے کہ اگر میل بھی ہو دونوں تو وہ آپس میں جو ہے وہ دوسرے کو پیٹ کرواتے ہیں یا پھر دانہ جو ہے وہ سینچ ہوتا بھی ہے تو نورملی یہ ایسا دیکھا جاتا ہے اس لئے آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی ایکسپرٹ سے کنفرم کروالے نہیں تو میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں وہ بجری بر جن کی جو ہے وہ وائٹ ہو وہ مادہ ہوتی ہے اور جس کی پنک یا پھر بیلو ہو یا پرپل ہو یعنی کسی بھی کلر میں ہو وائٹ کلر کی جو ہے وہ مادہ ہوتی ہے اور براؤن کلر کی بھی مادہ ہوتی ہے باقی جتنے بھی کلر ہوتے ہیں وہ تمام نر کے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کو کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بجری پیروٹس ہے وہ نر این مادہ ہے یا نہیں جب آپ ایک میں جو ہے وہ پیر کنفرم کر لیں گے تو اس کے بعد آپ رول نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی نیا پیروٹس لیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مٹکی کبھی بھی مل لگائیے گا کیونکہ ایسا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم کاکٹیل ورس کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کاکٹیل کے پیر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مٹکی وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی مطلب وہ پیروٹس خریتے ہیں وہ آپس میں ایک دو مہینے بعد جب وہ نر نکلتے ہیں اور ان کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوتی یا ان کے گھر میں کوئی ایکسپرٹ جاتا ہے یا ایسا بندہ جاتا ہے جو پیروٹس کرتا ہے تو ان کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نر رکھے میں ہیں تو اس لیے آپ لوگ جو ہے اپنے پیروٹس کو اچھے طریقے سے کنفرم کروا لیں اس کے بعد آپ لوگ جو ہے ان کو باکس وغیرہ لگائیں نہیں تو اگر آپ مارکیٹ سے ڈائرے خرید رہے ہیں تو پھر آپ لوگ باکس وغیرہ نہیں لگائیں بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور اگر آپ کی ہاتھ پاس کوئی بھی ایسے کوئی ایکسپرٹ وغیرہ رہتا ہے اسے آپ لوگ ضرور چیک کروا لیں باقی بجری پیروٹس میں تو ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بہت ہی سمپل ہوتا ہے نرین مادہ کنفرم کرنا لیکن جو بگنرس ہوتا ہے یعنی جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تو وہ ایکسپرٹ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی بجری میں آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مطلب نر ہی رکھتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں نے پیر کے سب سے پہلے کنفرم کروا لینا ہے جب آپ لوگ جو ہے وہ پیر کنفرم کروا لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایسے کیج کے اندر چھوڑ دینا ہے اور کیج کے اندر آپ لوگ بس ایک اسٹک لگائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں لگائیں گے جلس دو کٹوریاں ہوں گی کھانے کی ایک میں دانہ اور ایک میں پانی بس اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کو رکھنا ہے اس میں کوئی جھولا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ایک اسٹک ہونی چاہیے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جو بھی پیروڈ سے اپس میں پیرنگ کریں گے تو لازمی طور پر ان کے پیر ناکھون اور ان کے جو ہے وہ پر وغیرہ آپ لوگ چیک کر لیں کہ وہ کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہ ہو وہ ایک آنکھ خراب نہ ہو کیونکہ ایسے پیروڈ بریڈنگ نہیں کرتے اب آتے ہیں بریڈنگ فارمولی کے اوپر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان کے دانے کے اندر ایڈ کرنا ہے فش کیپسول جو مارکیٹ بھی اس لی مل جاتا ہے وہ لاکھا آپ لوگوں نے اس کے دانے کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ایک ایوین کی کیپسول ہوتے ہیں جو کہ وٹیمینز ہوتے ہیں بسکلی بہت زیادہ بریڈنگ فارملی کی طور پہ آپ لوگ جیسے آپ کی بگسی بھجری بڈنگ کریں گے آپ لوگ چیمیکل والے جو بلریڈنگ فارمولی جیسے معلوم یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے میں بھی ہو کہ وہ بریڈنگ نہ کرے تو اس لیے آپ جو ہیں اپنے برڈز کو نیچرلی فوٹ کھلائیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سواپ پوٹ آپ لازمی طور پر اپنے بجوی برڈز کو دیں اگر آپ کے برڈز اچھے طریقے سے سواپ پوٹ کھاتے ہیں پھر آپ کو کسی بھی قسم کا کچھ بھی جو ہے وہ بریڈنگ فارملہ یوز کرنے کی ضرورتیں ہی ہیں باقی بریڈنگ فارملہ جو نیوملی بڑے آج بہت بہترمہ معلوم ہے وہی وی فارملہ کرتا ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ دانے کے اندر جو ہے وہ پیش آئل جو آتے ہیں مارکٹ میں وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ even کے کیپسول ڈال دیتے ہیں وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کتہ دانا آپ لوگ خود دیکھ لے اگر آپ ایکے جی لے کر آتے ہیں تو آپ پھر ایک جو ہے پیش آئل کی کیپسول آپ لوگ ملا لیں لیکن اگر آپ کم avenue کراتے ہیں تو پھر اس حساب سے آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ تھی ویڈیو آج ہی اور یہ بہت ہی اچھا میں نے آپ کو پارمولا بتایا ہے یہ پارمولا یہ بیسیکل یہ آپ یوز کروائیں دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بلیڈنگ کریں گے نہ سے بلیڈنگ کریں گے بلکہ اپنے بچوں کو اس سے پویٹ کروائیں گے تو ان کے بچے بھی ہیلتھی آپ کے پاس آئیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ کنفرم لازم طور پر کروالیاں کریں میسنجر پہ تو آپ لوگ مجھ سے میسنجر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں